اسلام علیکم دوستو ہم ڈسکس کر رہے تھے ویلیم شیکسپیئر کا پلے اتھیلو ہم ایکٹ 3 سین 3 تک ڈسکس کر چکے ہیں اور اس ویڈیو میں ہم سین 4 ڈسکس کر رہیں گے یہ اس ایکٹ کا آخری سین ہے اور اس کے بعد ایکٹ 4 سٹارٹ ہو جاتا ہے جن دوستو نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے ان کو بتا دیں کہ جو چینل کی اس ویڈیو کی جو ڈسکرپشن ہے اس میں جو اب تک ایکٹ 3 سین 3 تک ہم نے ڈسکس کیا ہے ان کے لنک موجود ہیں آپ وہاں سے پچھلی ویڈیوز دیکھیں شروع کرتے ہیں دیسٹی مونا کلون کو حکم دیتی ہے کہ وہ کیسیوں کو تلاش کرے اور اسے یہ پیغام پہنچائے کہ اس نے اوٹھیلو کے آگے اس کا مقدمہ مقصد بیان کیا ہے کلون کے جاتے ہی دیسٹی مونا اب ایمیلیا کی جانب چل پڑتی ہے کہ شاید وہاں اسے اس کا رمال مل جائے اوٹھیلو آتا ہے اور دیسٹی مونا سے اس کا ہاتھ مانگتا ہے اس کے ہاتھ کی نمی کی وجہ سے اسے سزا دیتا ہے کیونکہ یہ نمی کسی جنسی تعلق کو قائم کرنے کا اشارہ دیتی ہے اس کے بعد وہ اسے رمال لانے کو کہتا ہے جب دیسٹی مونا وہ رمال لانے میں ناکام ہوتی ہے جو اوٹھیلو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ اس کے سامنے رمال کی کہانی بیان کرتا ہے کہ وہ رمال اب کہاں ہے یعنی جب دیسٹی مونا کہتی ہے کہ میرے پاس وہ رمال نہیں ہے تو اوٹھیلو سے بتاتا ہے کہ تم نے رمال کیسیو کو دیا تھا اور وہ رمال اب کیسیو کے پاس ہے یعنی ایاغون کی چال جو ہے اپنا کام دکھا رہی ہے وہ جو چاہتا تھا جو جو اس نے پلان کیا تھا بلکل ویسا ہو رہا تھا وہ اسے بتاتا ہے کہ ایک مصری جادوگرنی نے اسے رمال کو اس کی والدہ کو دیا تھا یعنی وہ اسے بتاتا ہے کہ ایک مصری جادوگرنی نے وہ رمال اس کی والدوں کو دیا تھا اور بتایا تھا کہ یہ اس کی خواہش مند ہو جائے گی اور اوٹھیلو کے والد کو وفادار بنائے گی یعنی وہ اس کی اہمیت بتا رہا ہوتا ہے کہ اس رمال کی اہمیت کیا ہے لیکن اگر وہ اسے کھو دیتی ہے یا اسے چھوڑ دیتی ہے تو اوٹھیلو کے والد اسے چھوڑ کر چلے جائیں گے یعنی وہ اس رمال کی ہسٹری بتا رہا ہے کہ وہ رمال میرے لیے کتنا امپورٹن تھا جو تم نے کیسیوں کو دے دیا تو وہ میری ماں کی نشانی تھی تو اوٹھیلو کی والدہ اسے مرنے سے پہلے وہ جادو کا رمال دیتی ہے اور ہدایت کرتی ہے کہ وہ اس عورت کو دے جس سے وہ شادی کرنا چاہتا ہے ڈیسڈی مونا اس کہانی سے پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اس کے پاس رمال ہے لیکن ابھی اس وقت موجود نہیں ہے اوٹھیلو اس پر یقین نہیں کرتا اور بار بار بڑھتی ہوئی شدت کے ساتھ رمال کا مطالبہ کرتا ہے ڈیسڈی مونا موضوع بدلنے کی خاطر کیسیوں کا ذکر کرتی ہے اوٹھیلو کے توفان برپا کرنے کے بعد ایمیلیا مردوں کی بیچینی پر افسوس کا اظہار کرتی ہے کیسیوں اور ایاغو داخل ہوتے ہیں اور کیسیوں فوراً اپنے معاملے میں ڈیسڈی مونا سے مدد کے لیے کہتا ہے ڈیسڈی مونا کیسیوں کو بتاتی ہے کہ اس کا وقت بدقسمتی سے اچھا نہیں ہے کیونکہ اوٹھیلو مضحق کا خیز حرکتیں کر رہا ہے یعنی ڈیسڈی مونا کو ابھی تک جو ہے اس پلین کی یا اس چال کی سمجھ نہیں آئی تھی جو ایاغو چل رہا تھا اسے اور کیسیوں کو پھسانے کے لیے اور ایاغو اپنے مالک کو رازی کرنے کا وعدہ کرتا ہے ایمیلیا کیا سرائی کرتی ہے کہ اوٹھیلو حسد میں مبدلہ ہے لیکن ڈیسڈی مونا اس پر اپنے یقین کو برقرار رکھتے ہوئے کہتی ہے کہ اوٹھیلو کسی سیاسی معاملے سے پریشان ہے وہ کیسیوں سے کہتی ہے کہ وہ تب تک انتظار کرے جب تک وہ اوٹھیلو کو دھونڈ کر اسے اپنے سابق لیفٹیننٹ سے بات کرنے کے لیے نہ لائے جب کیسیوں انتظار کر رہا ہوتا ہے تو ایک تواف بیان کا داخل ہوتی ہے وہ کسرت سے اس کی عیادت نہ کرنے پر اس کی سرزنش کرتی ہے اور وہ یہ کہتے ہوئے معافی مانگتا ہے کہ وہ ذہنی دباؤ میں ہے وہ اسے رمال کی کڑھائی نکل کرنے کو کہتا ہے جسے اس نے حال ہی میں اپنے کمرے میں ایک اور رمال پر پایا تھا بیان کا اس پر الزام آئد کرتی ہے کہ وہ کسی اور خاتون کی جانب سے محبت کے توفی کی کڑھائی بنانے کو کہہ رہا ہے لیکن کیسی اسے بتاتا ہے کہ وہ بے وقوف ہے وہ شام کے بعد ملنے کا منصوبہ بناتے ہیں تو دوستو یہ تھا ایکٹ 3 سین 4 یہاں پہ جو ہے تین ایکٹ اتھیلوں کے ہم نے ختم کر لی ہیں اس کے بعد ہم اگلی ویڈیو میں ایکٹ 4 سٹارٹ کریں گے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ